بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیٹنگ کارڈ اگر ہمیں بنانا ہے کسی شاپ کا ویسے تو وزیٹنگ کارڈ ہم گرافک ڈیزائننگ میں آتا ہے اور اس کو گرافک کے کسی سوفٹیئر میں ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے لیسٹریٹر کورل ڈرو یا فوٹو شاپ لیکن ایم ایس ورڈ میں بھی ہم اس کا کونسپ دے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں وزیٹنگ کارڈ کی میجرمنٹ وغیرہ کے ساتھ کمپلیٹ بلکل ایزا ڈیزائننگ ڈیزائنر کی طرح سے تو وہ کس طرح سے میکروسوفٹ ورڈ میں ہو گئی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور اس کا فرنڈ اور بیک دونوں میں بتاؤں گا فرنڈ پہ جو ہوگا وہ شاپ کی ساری ڈیٹیلز نیم جس حوالے سے آپ بنا رہے ہیں جس شاپ کا وہ اور پھر اس کی بیک پہ اس کی بلنگ وغیرہ کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ سیکشن ہم بنائیں گے بیک پہ تو یہ سب آپ جب اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو فرس جو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں ورڈ کو اوپن کریں گے یہاں پر اب اس کا فرنڈ پہ ایک ہی پیج پہ میں بنا رہا ہوں تو اس کا لے آؤٹ مینیو میں پیج کو ہم پوٹریٹ میں جائیں گے اورینٹیشن پوٹریٹ سے لائنڈسکیپ میں کلک کریں گے یہ ابھی وٹیکل ہے لائنڈسکیپ وزرنٹل ٹھیک ہے جی پیج پوزیشن چینج کرنے کے بعد زوم کر لیتا ہے اور زوم کرنے کے بعد انسٹ مینیو میں ہمارے پاس شیپس اوپشن ہے شیپس اوپشن کو ہم یہوالا ریکٹنگل سلاک کر رہے ہیں اور ریکٹنگل سلاک کرنے کے بعد میں کر رہا ہوں اس کو ٹرو ٹھیک ہے جی اب اس کی فارمیٹ مینیو میں جائیں گے وید اور ہائٹ یہاں پر اس کی اوپشن میں جائیں گے اسپیک ریشو کا جو چیک ہوگا اگر لگاوا ہے تو اس کو ہٹا دیئے گا ورنہ آپ کی وید اور ہائٹ الگ الگ سائٹ نہیں ہوگی تو وید اور ہائٹ کے لیے ہم یہاں پر اس کی یہ جو اوپشن آ رہا ہے یہ شیپ ہائٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم کر رہے ہیں 2.25 اور یہاں پر ہم وید کو رکھ رہے ہیں 3 ٹھیک ہے جی 3.5 کر لیں تاکہ یہ میجرمنٹ میں جو ہے وہ ہمارا کٹنگ میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم لیں گے اس کو اور یہاں سے اب اس کی کلر ڈیزائننگ وغیرہ کرنی ہے بلیک کلر میں لے رہا ہوں یہاں پر اس کا آپ کا جو بھی کلر آپ کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں ہمیں کچھ ایمیج انسٹ کرنی ہے تو میں جیڑری شاپ کے حوالے سے دیزائن کر رہا ہوں تو میں یہاں انسٹ میں 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 نے پچر ڈاؤنلوڈ کری مئی ہے ایمیس ورڈ میں لانے کے لیے پچر اوپشن میں جائیں گے ٹھیک ہے جی دو تین ایمیج میں نے انسٹ کرنی ہے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی آپ کی جس حوالے سے ڈیزائننگ ہوگی وہ ایمیج آپ لے لیں جب یہ فارمنٹ مینیوں میں یہاں پر کلر اوپشن ہے اس میں آرہا ہے سیٹ ٹرانسپیرنٹ تو اس کا بیک گراؤنڈ جو آرہا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے میں سیٹ ٹرانسپیرنٹ کلک کر رہا ہوں اور پچر موف کے لیے اس کے اوپر ہمیں سیٹ کرنی ہے تو فرنٹ پہ چاہیے تو ابھی پچر موف نہیں ہوگی موف کے لیے پچر سیٹ کرنے کے بعد ریپ سے جا کر آپ لے آؤٹ لیں گے انفرنٹ انفرنٹ سے یہ اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم اس کو موف کریں گے لیکن اب اس کا بیک گراؤنڈ ابھی بھی لائٹ لائٹ اس کے اندر آ رہا ہے تو یہ والی امیج کو میں کل لیتا ہوں کٹ اور اس والی امیج کو موف کرنے کے لیے فارمیٹ میں میں لے لیتا ہوں یہاں سے انفرنٹ انفرنٹ کے بعد یہاں سے اس کو موف کریں گے اس امیج کا کل بیک گراؤنڈ کلیر کر کے دیکھتے ہیں سیٹ ٹرانسپیرنٹ اور یہاں سے جائے گے میں کلک کروں گا تو اب اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہوا یا نہیں بلکل صحیح ختم ہو گیا لیکن ہلکی ہلکی سی چیزیں اس کے اندر کچھ ہیں تو یہ بلکل فنیشنگ کے ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارا فوٹو شاپ کا ساکٹیر ہے بھارال جو آپ امیج یوز کریں گے وہ پی این جی فارمیٹ میں لیں گے تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے یہ میرے پاس موجود تھی تو میں نے اس کو یوز کیا یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ کام کر لیا لیکن یہ مزہ نہیں دے رہی یہاں پر اچھی نہیں لگ رہی ہے پچھل اس طرح سے کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ سہی طرح سے ریموو نہیں ہے تو اس کے لئے میں نے فوٹو شاپ انسٹ کیوئے یہ اور فوٹو شاپ میں بیک گراؤنڈ اگر آپ کا سیم کلر کا ہے جیسے وائٹ اس کا ایک ساتھ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے تو یہاں پر ہم جاتے ہیں ایریزر میجک ایریزر اور میجک ایریزر میں جائیں گے کلک کریں گے جسٹ تو یہاں پر اس کے سارے بیک گراؤنڈ کے اپشن جو ہے کنٹول پلس سے زوم کریں جہاں جہاں یہ بیک گراؤنڈ آ رہا ہے یہ آپ کلیر کر لیں یہاں سے ٹھیک ہے جیس طرح سے اب یہ فینشنگ کے ساتھ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے کنٹول زیرو ہوتا ہے فٹ فوڈو شاپ کے لئے فائل میں جائیں گے اس کو سیویس کریں گے اور سیویس فارمیٹ میں یہاں سے جا کر آپ پی این جی سیلیک کریں گے ٹھیک ہے جی بغیر بیک گراؤنڈ کی ایمیج ہمیں سیف کرنی ہے نام کوئی بھی آپ یہاں پر دے دیں سیف کر دیں اس کو اوکے کر دیں اب ہم جائیں گے اپنے ورڈ میں اور ورڈ میں انسٹ کریں گے وہی پچر اپشن سے ڈیکس ٹاپ پہ میں نے سیف کری ہے وہاں سے انسٹ کریں گے ٹھیک ہے جی ایمیج انسٹ کر لیں میں نے موف فرنٹ پہ چاہیے ہمیں فرنٹ ایک اب دیکھیں بھیک گراؤنڈ کے ڈاٹڈ ہمیں بنے وشو ہو رہے تو وہ آپ نہیں ہیں اب اس کو میں ری سائز کر رہا ہوں ری سائز کے بعد اب میں اس کو سیٹ کروں گا اس پوائنٹ کے اوپن یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور کریکشن وغیرہ تھوڑی سے آپ کو کرنی ہے برائٹنس کنٹراز تو یہاں سے آپ بہتر اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی شارپ کرنے کے لیے کوئی آپ کو اچھی مطلب تھوڑا سا بہتر ریزلٹ چاہیے اس کا تو اس طرح سے کوئی سا بھی آپ ڈیزائن کنٹرل زیڈ اگر لائٹ ہے تو آپ اس کو ڈارک میں لے سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی بہت زیادہ اور یہ کلر کریکشن میں بھی یہاں پہ بنے بنے اپشنز ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بہتر لگ رہا ہے اور اب ہم ادھر جو ہے وہ نام لکھیں گے نام لکھنے کے لیے شیپ میں جائیں گے شیپ میں جانے کے بعد یہاں سے آ جگہ ٹیکس باکس ٹیکس باکس کے ساتھ آپ یہاں پر یور شاپ نیم ٹیک ہے جی جو بھی آپ کا نام ہوگا جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو وہ لکھ لیں گے اور سٹائلیش فونڈ رکھنے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے اس کو ہم سٹائلیش میں لانے کے لیے یہاں پہ میں فونڈ لے لیتا ہوں ٹیک ہے جی یہ والے لے لیتا ہیں اور اس کو بڑا کریں گے ہم اس کو یہاں سے بڑا کریں گے اور یہاں سے ٹیلک کر دیں گے اس کو ٹیک ہے جی ٹیلک کے بعد ہم فورمیٹ میں جائیں گے اور یہاں سے اس کے شیپ کے کلر نہیں رکھنا ہے ہمیں شیپ کا کلر اٹھا دیا اور یہاں سے جو ٹیکس کا کلر ہے وہ ہمیں تھوڑا سا لائٹ گولڈن کلر رکھنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو لے لیتا ہے یہاں سے ٹیک ہے جی اور شیپ آٹلائن بھی یہ ہو گیا اور یہاں سے یہ ہو گیا یور ہٹا دیتا ہوں میں باقی یہ نام آ جائے گا صرف اور یہاں سے فورمیٹ میں جائیں گے شوپ نیم اور یہاں سے اس کو میں جا کے وائٹ کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا دو کلر کے ایفیٹس بننے اس طرح سے ٹیک ہے جی اور فونٹ اس میں اگر کوئی ڈیزائننگ والے آپ کو یوز کرنے تو سکرول کر کے اس میں بہت سارے فونٹ اس طرح سے آپ کو مل جاتے ہیں جو ایزر ڈیزائننگ کے طور پر آپ یوز کرتے ہیں کیونے سیمپل جاگر ہم ورکنگ کرتے ہیں تو زیادہ سٹائلش فونٹ یوز نہیں کی جاتے ہیں نارمل ڈاکومنٹیشن کے اندر ڈرافٹنگ کے اندر تو سیمپل ہی فونٹ کو یوز کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ڈیزائننگ ہے تو اس میں آپ فونٹ اپنے ڈیزائن والے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو کاپی کیا ہے باکس کے اندر ساری انٹری آئیں گی یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں سے اس کو ہم تھوڑا سا کم کر رہے ہیں فونٹ کو یہاں سے اس کو ٹھیک ہے جی اب اس کی ڈیٹیل وغیرہ شاپ کی آپ دے سکتے اور ان فونٹ کو آپ نارمل رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو اٹھا دیں ٹھیک ہے جی اٹھانے کے بعد یہاں پہ جو جو ڈیٹیل آپ کو دینی ہے وہ آپ یہاں پہ اپنی انٹر کر رہے ٹھیک ہے جی فونٹ بول رکھنا ہے بول رکھنے نارمل رکھنے نارمل رکھنے اور یہاں سے میں اس کو کافی کر رہا ہوں کافی کے بعد یہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے کریمہ بات اور یہاں پہ کراچی کر لیتے اس کو اور اس کے لیے بھی یہاں پہ کنٹول وی اور یہاں پر آجائے گا ای میل اس کی بھی کوپی لے لیتے ٹھیک ہے جی ای بی سی ای میل ٹھیک ہے جی کانٹیک وغیر کیا آئیکن بھی یوز کر سکتا ہے میں سیمپل اس میں سریف ڈائریک لکھ رہا ہوں سیمبل میں جا کر آپ جو بھی آپ کی چیز ہوں گی وہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ فون کے بعد ٹھیک ہے جی فیس بوک یا سوشل میڈیا کے لنک جو بھی ہیں سکتے یہاں پہ دے سکتے جو بھی آپ کے ایڈریس وغیرہ ہیں وہ آپ یہاں پہ دیں گے اور تقریباً یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ایمیج جو بہتر آپ کو لگے اپنی ریزائننگ میں وہ آپ یوز کریں گے اس کے اندر اور یہاں سے میں اس کو سیلیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو پوری گروپ کنڈیشن کے اندر لے کر آنا ہے تو یہاں سے ہم سیلیکٹ اپشن میں جائیں گے سیلیکٹ اوبجیکٹ آجا گروپ سے پہلے اس کی ایک کوپی لے لیں گے بیک کوری ڈیزائن کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ اور یہاں سے اس والے اپشن کو ہم سارے سیلیکٹ کریں گے تاکہ یہ ساتھ مو کیونکہ اب یہ الگ لگ کنٹرول زی بیک اور یہاں سے میں جا رہا ہوں سیلیکٹ اوبجیکٹ سیلیکٹ اوبجیکٹ سے جا کے سب کو سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گروپ آپشن ٹھیک جی اس طرح سے پھر یہ گروپ میں مل جائیں گے آپ کو سارے نیکسٹ اب یہاں پر تھوڑی سی ہمیں بلنگ مجھ رہے کے لیے جیسے ہمارے کیش میمو وغیر ہوتا اگر ہم اسی کے اوپر چاہ رہے ہیں کیش میمو ڈیزائن کرنا فرنٹ سائٹ پہ تو وہ بھی ہم کر سکتے اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے باکس یوز کر لیتے نیم شاپ شیف میں جائیں گے شیف میں جائیں گے یہاں سے ہم لے لیں گے ایک باکس ٹھیک باکس کے ساتھ میں دے رہا ہوں نیم اور نیم کے ساتھ آجائے گی لائن اب لائن ہمیں کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے ہم فونڈ کلر جو لے رہے ہیں وہ میں کھر رہا ہوں وائٹ وائٹ کلنے یہی کلنے جو آپ نے اس کا کلر سلاک کر اس کی وہ اس ساب سے اور یہاں سے اس کی شیف آوٹ لائن کر دیں گے نو اور شیف آوٹ لائن نو اور شیف فیل بھی نو اور اس کے ساتھ اب اس ہی میں سے جب آپ شیف میں کام کر رہے ہوں گے لائن آپ مل جائے گا اور یہاں سے آپ لائن درو کریں گے شیف دب آکھے سٹریٹ لائن درو کر لیں اور یہاں سے کلر وائٹ اور یہاں سے تھوڑا سا فونڈ کو میں کر رہا ہوں بڑا ٹھیک اپشن کے ساتھ ہی میں اس والی لائن کو ہی سیلیک کر رہا ہوں کنٹرول کے ساتھ کوپی صرف ٹھیک لائن سیلیک کریں گے شیف سیلیک نہیں کریں گے شیف کے بھی کوپی آئی گی اور شیف دبا کے اس کو یہاں پہ سٹ کر رہا ہوں یہ کام ہوگیا نیکسٹ ہمارا کام جو ہے وہ ہمیں ایک کانٹرٹی پرٹیکیولر اس کے لیے بنانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ ڈیزائن شیپ لے لیتے ہیں شیپ میں سارا کام کر لیں گے یہاں پہ ایک بڑا سا شیپ ڈراؤ کر لی ہم نے ٹھیک ہے شیپ ڈراؤ پہلے ایڈیٹ کرسر کریے ایڈیٹ کرسر کے باد ڈیویل رو کریں گے چار کولم چار کولم کے باد میں لے رہا ہوں یہاں پر تین رو ٹھیک ہے اب اس کا سینٹر والا جو رو آرہی رو ہائٹ وہ ہم بڑی کر لیں گے یہاں سے سینٹر والی جو رو کونٹیٹی یہاں پر آجائے گا پرٹیکیولرز اور یہاں پر آجائے گا پرٹیکیولرز کے باد ریٹ اور یہاں پر آجائے گا اماؤنٹ اور ان رو ہائٹ کو ایڈر رکھ رہا ہوں اور سب کو میں کر رہا ہوں لے آؤٹ میں جا کر سی لیک کر کے آلائن سینٹر اور سینٹر کے بعد یہاں سے ہم کریں گے اس کو بولڈ کے بعد یہ رو ہائٹ کو تھوڑا سا اوپر شفٹ کر لیتا ہے اوپر شفٹ کرنے کے بعد اتنا صحیح ہے اتنا بہتر ہے ٹھیک جی اب یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ریٹ صحیح ہے یہ صحیح ہے اور اس کے ساتھ یہ والی ہٹ سکتے ہمیں رکھ ہے اور یہاں سے ہم ہٹ نہیں ہم ہٹ سکتے جس کی نہیں ہے وہ چیزیں آپ ہٹ سکتے ہیں ٹھیک جی اب دیکھ لیتے ہیں اور چیزیں اس میں کیا بہتر ہے اس حساب سے ہم اس کو ریموف کریں گے اب ہم یہاں پر ٹوٹل دیں گے ٹھیک جی ٹوٹل کے ساتھ اب جو شیپ آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ہم پہلے تو آوٹ لائن کو چینج کرنا ہے آوٹ لائن کو چینج کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ڈیزائن ڈیزائن میں جائیں گے اس کا کلر اس ہی کلر کو لکھ لیتے اور اس کو سیلیک کرنا ہے اور یہاں سے ٹیبل کو سیلیک کرنے کے بعد آل بورڈر پہ کلک کریں گے تو یہ ہی سٹائل سپ پر اپلائی ہو جائے گا اور اب ہم سیلیک کریں گے شیپ اور شیپ کا آوٹ لائن فارمیٹ میں جائے شیپ آوٹ لائن کر دیں نو ٹھیک ہو گیا اور اس طرح سے ہمارا کام ہو جائے گا پورا کمپلیٹ اور ابھی بھی اگر ارنج کرنا ہے تو تھوڑا سا اوپر آپ شورٹ کر سکتے اس کو یہاں پر سکنی کے لئی اپشن دینا ہے ٹھیک جی بوٹم سائٹ پہ تو یہاں پر ہم insert میں جائیں گے insert میں جا کر ایک اور box کا use کر گے اور یہاں پر میں دے رہا ہوں signature ادھر میں کلک کر رہا ہوں اور یہاں سے signature کے ساتھ وہی line draw کر نی ہے تو اس کا color بھی signature کا میں کر رہا ہوں یہاں سے change اور یہاں سے کر رہا ہوں میں bold اور shape کا color جا کے format menu میں shift fill 9 اور outline 9 اور یہاں سے یہ والی جو outline آرہی ہے اسی کو ہم select کریں گے control کے ساتھ copy ٹھیک جی تو ایدہ signature کے لیے جو ہوگا وہ ہمارا کام ہو جائے گا اس کو ہم down side پر shift کر لیتے تاک space بنجے signature کے لیے ٹھیک اور erase جو آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ clear کر لیں اس طرح سے ٹھیک جہاں جہاں سے آپ کو ٹیبل نہیں رکھنا وہ آپ جا کے پوائنٹ کلیر کر سکتے ہیں یہاں سے amount کبھی ہٹانا ہے تو amount کو select کر یں یہاں سے کلیر کر لیں quantity کے پروفیشنل یعنی ایک design میں نے اس کے اندر بتا دیا آپ کو کس طرح سا apply کر سکتے میں جرمن کے ساتھ اب اس کو بھی complete پورا select object کنٹرول یہاں سے آپ جائیں گے all select all select میں لیکن line select نہیں ہوتی line آپ کو manually click کر کے control کے ساتھ multiple ساری ساندھائی ہوگی اسی طرح کہ اور helpful ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں designing آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ایک idea کے طور پر میں نے آپ کو بتایا سارا کام کس طرح سے ہم shapes کو use کرتے وے ms work کے اندر اپنے کام کر سکتے باقی آپ کا جو work ہوگا کوپی اور پھر یہاں پر میں اس کو کر رہا ہوں بیک ٹھیک ہے جی فرنٹ اور بیک بائکی ڈیزائننگ ہم نے دیکھ لی یہاں پہ ms ورڈ میں اور اس کے آؤٹ لائن کے کلر بھی نو کر دیتے اور بہتر یہ میں نے آپ کو سری ویدہ کلاس کے دور پہ سمجھا ہے اس کے اندر کلر بغیرہ کی سیٹنگ آپ اور اچھی کریکشن بغیرہ کر سکتے مکس کلر کے لیے جگہ جگہ سے سلاک کر کے وائٹ کر لیں ہوم منیو میں جا کر یہاں سے تو اور اچھا ایک ایک ایسے ڈیزائننگ کا ہوتا ہے تو گریڈین کر کر کلر جوں گے وہ آپ کے شیئر میں آجاتے ہیں اس طرح سے جو میک رکھیں گے کلر کر اپنی اپلائی کر سکتے کچھ فون کے کلر چینج کچھ فون کے کلر چینج تو ایک لوگ اچھا ہو جاتا آپ کا ٹھیک جی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی بھرپور لائک بھی آنے چاہیے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک جی تو یہاں سے ہم فائل میں جاتے ہیں اور پرنٹ میں دیکھ لیتے پرنٹ میں دیکھیں اس حافظ